بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرے دوستو اسلام علیکم مایکروسافٹ ایکسل سپلیڈ شیٹ کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم سپائرل کرو کی سنٹرل لائن اور اس کی رائٹ سائیڈ اور لیپ سائیڈ پر کوڈینیٹ کلکولیٹ کرنا سیکھیں گے سب سے پہلے چلتے ہیں آٹو کیڈ کی طرف آٹو کیڈ کے اندر میں نے سپائرل کرو ڈرا کر کے رکھی ہوئی ہے ہمیں سب سے پہلے سپائرل کرو کا اٹروڈکشن کر لینا چاہیے درائن کے اندر یالو کلر کی جو دو لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہماری سپائرل کرو کے دونوں ٹینجٹ ہیں اس کے بعد ٹی ایس پی آئی اور ایس ٹی یہ ہمارے تینوں پوائنٹس ہیں جن کے کوڈینیٹ ہمارے پاس آویلیبل ہونا ضروری ہیں درائن کے اندر یہ گرین ایریا یہ ہماری ہوریزنٹل کرو ہے جس کو ہم سرکولر کرو بھی کہتے ہیں جس کا ریڈیس 150 میٹر ہمیں ایویلیبل ہے سپریڈ شیٹ کے اندر کوڈینیٹس کلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اس ہوریزنٹل کرو کی لیندھ بھی ایویلیبل ہونی چاہیے ہوریزنٹل کرو کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سپائرل کرو کے دونوں پورشن یعنی سٹارٹ اور اینڈ دونوں پورشن کی لیندھ ایویلیبل ہونی چاہیے کیونکہ میری یہ سپائرل کرو سمیٹریکل سپائرل کرو ہے اس لیے میرے ان دونوں سپائرل کرو کے پورشن کی لیندھ سکسٹی میٹر مجھے ایویلیبل ہے لسٹ کمان لیتے ہوئے میں نے دونوں پورشن کی لیندھ آپ کے سامنے شو کر دی ہے میرے سپائرل کرو کے دونوں پورشن کی لیندھ سکسٹی میٹر ہے سپائرل کرو کے انٹرڈکشن کے بعد اب ہم چلتے ہیں اپنے سپریڈ شیٹ کی طرف سپریڈ شیٹ کے اندر آ کر ہمیں سب سے پہلے ٹی ایس ڈیٹا یعنی ٹی ایس کے کوڈینیٹس ٹائپ کرنے ہیں اور ٹی ایس کی سٹیشننگ یعنی سٹارڈ آف کرو ٹائپ کرنا ہے میں نے اپنی تمام کرو کا ڈیٹا ٹائپ کیا ہوا ہے جسٹ آپ کو ایکسپلین کر رہا ہو کہ ہم نے سپریڈ شیٹ کو یوز کیسے کرنا ہے سب سے پہلے میں نے ٹی ایس کی سٹیشننگ کے کوڈینیٹس اور اس کے بعد ایس ٹی یعنی اینڈ آف کرو کے کوڈینیٹس ٹائپ کیے ہوئے ہیں سٹارڈ آف کرو اور اینڈ آف کرو کے کوڈینیٹ ڈالنے کے بعد ہمیں پی آئی کے کوڈینیٹس بھی چاہیے جہاں ہمارے دونوں ٹینٹ انٹرسیکٹ کرتے ہیں اس جگہ کے بھی کوڈینیٹ ہم نے پی آئی سیکشن کے اندر ٹائپ کرنے ہیں نیکسٹ میری ہریزنٹل کرو کے ریڈیس وان ہنڈر فیٹی میٹر ہے اور میری سرکولر کرو کی لینڈ وان فورٹی نائن پوائنٹ فور تری نائن ہے سرکولر کرو کے ساتھ میں نے سٹارڈ سپائرل لینڈ اور اینڈ سپائرل لینڈ بھی سکسٹی میٹر ٹائپ کی ہوئی ہے نیکسٹ اب ہم نے اپنی سپائرل کرو کی ڈیریکشن کو سلیک کرنا ہے میری یہ سپائرل کرو رائٹ سائٹ کو موو کر رہی ہے اس لئے میں رائٹ سائٹ ڈیریکشن سلیک کرتے ہوگے کلکولیشن سٹارٹ کروں گا ڈیریکشن سلیک کرنے کے بعد آف سیٹ کے آپشن میں میں نے زیرو ٹائپ کیا ہوا ہے کیونکہ میں سب سے پہلے سنٹر لائن کے کارڈینیٹس کلکولیٹ کرنا چاہتا ہوں انٹرول کے آپشن میں میں نے ٹونٹی فائیو میٹر ٹائپ کیا ہوا ہے آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کچھ بھی انٹرول ٹائپ کر سکتے ہیں کلکولیٹ بٹن پر کلک کرنے سے پہلے جو ہم نے اوپر والے ٹیبل میں چینج لکھی ہے وہ ہم نے سیکنڈ ٹیبل کے اندر بھی وہی سٹیشنگ ٹائپ کر دینی ہے سٹیشنگ ٹائپ کرتے ہوئے آپ نے پلس سائن ٹائپ نہیں کرنا تمام ڈیٹا ٹائپ کرنے کے بعد اب میں کلکولیٹ بٹن پر کلک کروں گا تو میرے ایوری ٹونٹی فائیو میٹر کے اوپر کوارڈینیٹس کلکولیٹ ہو کر مجھے ٹیبل کے اندر شو ہو جائیں گے اب ہم اپنے ان کلکولیٹڈ کوارڈینیٹس کو آٹو کیڈ کے ذریعے چیک کر لیتے ہیں آٹو کیڈ کے اندر میں اپنی کمپلیٹ کرو کو سیلیکٹ کرنے کے بعد جائن کر لیتا ہوں کمپلیٹ کرو کو جائن کرنے کے بعد اب میں اس کو ٹونٹی فائیو میٹر پر ڈیوائیڈ کرنے کے لئے میر کمانڈ لے رہا ہوں میر کمانڈ لینے کے بعد میں اپنی اس کرب کو سیلیکٹ کرنے کے بعد کمانڈ بار میں ٹونٹی فائیو میٹر ٹائپ کرتے ہوئے انٹرپریس کرنے کے تو میرے تمام کرب کے اوپر ایوری ٹونٹی فائیو میٹر کے مارکس شو ہو جائیں گے اب میں آٹو لیسٹ جیوز کرتے ہوئے ان پوائنٹس کے کوارڈینیٹس شو کر کے سپریڈ شیٹ کے ساتھ میچ کر لوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹونٹی فائیو میٹر پر کلکولیٹڈ کوارڈینیٹس ہمارے آٹو کیٹ کے سیم شو ہو رہے ہیں 3 پلس 0 ڈبل فائیو کے کوارڈینیٹس چیک کرنے کے بعد اب میں کچھ پوائنٹس چھوڑ کر 3 پلس 180 سٹیشن پر کوارڈینیٹس شو کرنے کے بعد ایکسل شیٹ کے ساتھ میچ کر کے چیک کر لوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سپریٹ شیٹ نے کلکولیشن ٹھیک کی ہے نیکسٹ اب میں آف سیٹ کمانڈ لیتے ہوئے اسی کرو کی رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ پر ٹین میٹر کے فاصلے پر آف سیٹ ڈرا کر لیتا ہوں آٹو کیٹ کے اندر آف سیٹ ڈرا کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں سپریٹ شیٹ کی طرف سپریٹ شیٹ کے اندر آکھا آف سیٹ میں ہم نے رائٹ سائیڈ پر کلکولیشن کرنے کے لیے جسٹ ٹین میٹر ٹائپ کرتے ہوئے کلکولیٹ بٹن پریس کرنا ہے تو ہماری رائٹ سائیڈ کے کوڈینیٹس کلکولیٹ ہو جائیں گے رائٹ سائیڈ پر کلکولیٹ ہونے والے کوڈینیٹس کو آٹو کیٹ کے اندر ہم چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں سپائرل کرو کہ سٹارٹ سٹیشن زینی 3 بلس 03 کی رائٹ سائیڈ پر کوڈینیٹ شو کر کے ایکسل شیٹ کے ساتھ چیک کر لوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایکسل شیٹ میں صحیح کلکولیٹس کی ہے نیکسٹ اب ہمیں رائٹ سائیڈ پر 25 میٹر کی سٹیشن پر کوڈینیٹس چیک کرنے کے لیے اوبچیکٹ سنیپ سیٹنگ کے اندر پرپینڈکولر آپشن آن کر لینا ہے کیونکہ جب ہم کسی بھی کرو کی رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پر کروڈڈرا کرتے ہیں آف سیڈڈرا کرتے ہیں تو اس کی لینٹ انکریز یا ڈکریز ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں سنٹر لائن کے پوائنٹس کو فالو کرتے ہوئے رائٹ اور لیفٹ سائیڈ پر پرپینڈکولر ڈرا کرنے کے بعد کوڈینیٹس چیک کرنے ہیں مینل 25 میٹر سٹیشن پر پرپینڈکولر ڈرا کر لیا ہے اس لیے کوڈینیٹس شو کرتے ہوئے ایکسل شیٹ کے ساتھ میچ کر لیں گے نیکسٹ اپنا سپائرل کرو کی لیفٹ سائیڈ پر کوڈینیٹس کلکولیٹ کرنے کے لیے Only Just Offset کے اپشن میں جا کر مائنس ٹین ٹائپ کرتے ہوئے کلکولیٹ بٹن پر کلک کروں گا تو میری لیفٹ سائیڈ کے کوڈینیٹس کلکولیٹ ہو جائیں گے لیفٹ سائیڈ پر کلکولیٹ ہونے والے کوڈینیٹ کو آٹوکیٹ کے اندر ہم چیک کر لیتے ہیں میں سب سے پہلے سٹارٹ آف سپائرل کرو کے اوپر یعنی سٹیشن 3 بلس 03 کے کوڈینیٹس شو کرتے ہوئے ایکسل شیٹ کے ساتھ چیک کر رہا ہوں سٹارٹ آف کرو کی لیفٹ سائیڈ پر کوڈینیٹس چیک کرنے کے بعد Next اب ہم پونٹی فائی میٹر ڈسٹنس کے بعد کوڈینیٹس لیفٹ سائیڈ پر چیک کرنا جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم رائٹ سائیڈ پر ڈرا کی ہوئی لائن کو لیفٹ سائیڈ کی طرف ایکسٹینڈ کر لیں گے اور اس کے بعد وہاں کوڈینیٹس شو کرتے ہوئے ایکسل شیٹ کے ساتھ چیک کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آنٹو کیڈ کے مطابق ہماری ایکسل شیٹ نے کوڈینیٹس صحیح کلکولیٹ کیے ہیں میری اس سپریڈ شیٹ کے لنک ڈسکرپشن میں آپ کو ملے گا آپ ایزیلی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل لائک کام ضرور پرس کریں شکریہ